نحمد و نسلی الہ رسول کریم عمباد ایک بھائی نے خواب میں دیکھا میں نے چاند دیکھا ہے خواب میں خواب میں چاند دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بڑا رتبہ بھی لے گا یا بڑا منصب ملے گا اگر کمارہ بندہ تو بہت اچھا رشتہ ملے گا یہ بھی ممکن ہے رشتہ ہو چکا ہو تو اللہ بیٹا تعافیٰ مائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نافرمانی سے محفوظ فرمیں اور دونوں جہانوں کی ہر خیر بھلائی عطا فرمیں اچھا ہی تب اسی طرح ایک صدی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ پانی نکال رہوں کوئے سے لیکن ڈول سے نکال رہوں ڈول سے پانی نکالنا اس کے مطلب ہے اللہ رزق عطا فرمائیں گے لیکن مشکت کے ساتھ ہوگا تکلیف کے ساتھ ہوگا اور رزق تو بلے گا لیکن پریشانی بھی آ سکتی ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فنمہ داری کی توفیق عطا فرمائیں ہر میرے بھائی میرے بہن کو وافر مقدار میں حلال رزق عطا فرمائیں اور بغیر مشکت عطا فرمائیں اللہ دونوں جہانوں کی خیر عطا فرمائیں بھلائی عطا فرمائیں اسی طرح ایک بھائی نے خام میں وہ دیکھا کہ سر ایسے ہی جیسے شیر کی طرح شیر جیسا اپنا سر شیر کی طرح دیکھنے اس کا مطلب ہے اللہ اس کو روج عطا فرمائیں گے اور ساتھ طاقت عطا فرمائیں وہ طاقت ایسے کے اعتبار سے ہو یا منصب کی ہو یا اہدے کی ہو اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فنمہ داری کے توفیق عطا فرمائیں اور نافر مانی سے محفوظ فرمائیں دونوں جہانوں کے خیر بھلائی عطا فرمائیں اور قبولیت اتام اسی طرح بھائی نے خواب میں دیکھا کہ میں ایسے ہی ہے جیسے میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں طالب علم بن چکا ہوں حالانکہ میری عمر گزر چکی ہے دین کا علم حاصل کرنا اور خواب میں طالب علم بن جانے اس کے بعد کی علامت ہے اللہ اس کو تقوی اور بزرگی عطا فرمائیں گے اور ساتھ شہرت ہوگی اس کی منداری میں اور کسی ایک فنمہ قابلیت اللہ تعا فرمائیں گے اور اس وجہ سے کوئی شہرت ملے گی اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونے جانوں کی شہرت حال بھلائیت حال خیرت حال خیرت حال خیرت حال بھلائیت حال نصیف